دوستو اگر آپ بھی سرفراز خان اور روینتر جڑے جا کی بلے بازی سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روہد کے شتک کے بعد جڑے جا نے تو شتک ٹھوکا ہی لیکن سرفراز خان نے بھی اپنے ڈیو میچ میں دھونی کی طرح دھمال مچا کر رکھ دیا ہے آخرکار کیسی رہے ان دونوں کی تقڑی پارٹنرشپ اور زبردست بلے بازی دونوں کی بلے بازی اور ریکارڈز کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے سرفراز خان اور رنکو سنگھ میں زیادہ بہتر کون ہے ہے نیچے کمنٹ کر بتانے آپ بلکل نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل میں بھارت ہار کر بھی جیتی ہوئی بازی کھیل ہی گیا انت میں آپ کا بتائے دوستو کہ ہار اس لیے کیونکہ ہماری شروعات بلکل بھی اچھی نہیں تھی روہیت نے راجکوٹ کے میدان میں اترتے ہی ٹاؤس جیتا ٹاؤس جیت کر بلے بازی چلی سو نہرا موقع تھا یوہاں کے پاس اپنی پرتیبہ دکھانے کا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سبھی یوہاں کھلاڑی فیل ہو گئے آپ صحیح سن رہے ہیں ایک بھی کھلاڑی کے بلے سے رن نہیں نکلے چاہے نام شیسسوی جیسوال ہو شبمنگل ہو یا پھر رجت پارٹیدار ہو کل ملا کر دس سے پندر رن تینوں نے بنایا لیکن دوستو پھر کپتان روہیت نے ٹیم کی گھنڈی کو سمالا اور کپتانی ایننگز کھیلتے ہوئے ایک سو چیانوے گھنڈے کھیلی چونکہ لگ بک ایک ایننگ کے برابر ہوتی ہے ایک ونڈے میچ کی بات کی جائے تو دوستو چودہ چوکے تین چھکے جڑ کر 131 روہی شرمہ بناتے ہیں جس کے دم پر بھارت کا سکور دوستو کے پار جاتا ہے لیکن دوستو دوسرے چھوڑ سے کون بلے باسی کر رہا تھا یہ تو کسی نے گوھر فرمائے ہی نہیں جب تک دوستو ان کا سکور بہت بڑا نہیں ہو گیا ہم دوستو بات کر رہے ہیں رویندر جڑے جا کی کیا خوب کھیلی ہیں جو پھر سے رویندر جڑے جا واقعی میں جب جب بھارت کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے آگے آنے والے کھلاڑی جڑے جا ہی تو ہیں دوستو رویندر جڑے جا نے 185 گیندوں کے اندر ساتھ چوکے دو چھکے جڑ کر پورے چینوے رنگی پاری کھیلی تھی اور اگر آپ کو لگ رہا ہوں کہ سبھی یوہ کھلاڑی فیل تھے تو آب ہی گلت ہے کیونکہ دوستو میدان میں ایک یوہ کھلاڑی ایسا بھی ہے جسے آج موقع ملا تو وہ آنسوں میں رو پڑا تھا لیکن آج وہی آنسوں انگارے بن کر برسے ہیں انگلینڈ کی ٹیم پر دوستو بات کریں سرفراز خان کی کہنے کو تو یہ کھلاڑی فرس کلاس کرکٹ میں ہی پاپولر ہے لیکن ان کی اصل پہچاننا ٹیسٹ کرکٹ سے ہی بنی ہے کیونکہ اتنے زیادہ شتک دوہرے شتک اور تہرے شتک کے ساتھ ہزاروں رنس انہوں نے ٹیسٹ میں بنا رکھے ہیں فرس کلاس کے لیول پر لیکن اب جب اندراشتر کی باری آئی تو انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کے گھلاڑیوں کو بھی پیٹ کر رکھ دیا اور اگر آپ سوچنے ہیں کہ ان کی پاری دھیمی تھی وہ بھی آبی اگرد ہیں کیونکہ دوستو سرفراز خان نے پیتالیس گیندوں میں سات چوکیں جڑ کرنا لگ بک سو کے شرائی گریٹ سے پورے ترتالیشن بنا لیے تھے ادھر دوستو دن کا کھیل ختم ہونے تک جڑے جاپنے شتک کے قریب تھے تو سرفراز خان تھے اپنے ارد شتک کے قریب اور دوستو پھر آیا وہ سنہرہ لمبھا جب سرفراز خان نے دارتے ہوئے ایک چھکا بھی جڑا ٹوم ہٹلی کو اور اس سے اپنا پچاسا پورا کر لیا دوستو واقعی میں یہ ماحول دیکھنے والا تھا اور روہی شرما نے ابھی کھڑے ہو کر سرفراز خان اور چڑے جا کی بلے بازی کی سرہانہ کری اور پھر ان کے لئے تالیاں بھی بجائیں دوستو اس پارٹنرشپ سے ایک اور رگوڈ بن گیا ہے آج تک اس میدان پر پانچی وکٹ کے لئے اتنی بڑی پارٹنرشپ ہوئی نہیں تھے اور اس سیریز کی بھی سب سے بڑی پارٹنرشپ بن گئی ہے پانچ وکٹ کے لئے پہلی ایننگ میں ان فیکٹ سرفراز خان نے ڈیبیو میچ میں ہی اپنا پچاسا جڑکر انڈیویڈویڈل ریکارڈیو بنایا ہے اور جڑڈو نے بھی چوتھا ٹیشہ تک پورا کر لیا لیکن دوستو آپ سب ہی ان دونوں کی دھاکڑ پاری اور ریکارڈز کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیواز